شیر بلائزہ فرمائے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں شیر بلائزہ فرمائے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے کلکتہ خدرپور کے باشور مسلمان اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو سن لیا تو جتنے لوگ بدلے ہیں پھر سے گھر واپسی جنت میں لگ دیا گیا ہے اس کا دھر جہنم میں لگ دیا گیا ہے تو میں پھورا پران کھا کر پیش کر دوں واپسی ناممکن ہے ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا رب کریم کا ارشاد پاک سولوہ پہرہ سورہ کہب کی آخری آیت رب فرماتا ہے اے رسول اے رسول آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بکر ہوں بکر کا مت کھانا کسی پیمان مولوی کے چکر میں مت پڑھنا کسی بدعقیدے کے بہکابے میں مت کھانا کسی یہودی اور نصرانی کے جال میں مت پھس جانا مجھ کو اپنے باپ دادا کی طرح مس سمجھ لینا مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے مجھ پر وہی آتی ہے مجھ پر قرآن اترتا ہے میرے پاس اللہ کے فرشتے جبریل آتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ بلکل عدب سے بیٹھیں ایسی ایسی حدیث سناوں گا کہ آپ کہیں گے قسم خدا آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا غلط کیا ہے صحیح کیا ادھر دیکھئے لیکن آپ پہلے چند جملے ملاحظہ کرو ادھر دیکھئے قرآن کا اندازہ بیان دیکھو قرآن کہتا ہے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں انسان تو ہوں مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں تمہارے مولوی مولانا کی طرح نہیں ہوں چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہوں مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے مجھ پر وہی آتی ہے مجھ پر قرآن اترتا ہے میرے پاس جبریل آتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے میری طرف دیکھو ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں ہمارا ایمان ہے جو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے کافر رسول بھی انسان ہے رسول بھی اللہ کے بندے ہیں رسول بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں رسول اللہ کے دین کا پیغام نشر کرنے آئے ہے رسول اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے جو برابر مانے گا وہ کافر ہے کافر لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم جیسے نہیں آئے ہمارے باپ دادا کی طرح نہیں آئے عام انسانوں کی طرح نہیں آئے میری طرف دیکھو بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا پوتا بہت بڑا علامہ بن جائے مگر دادا کے برابر نہیں ہو سکتا شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے مگر استاز کے مقام کو نہیں پا سکتا تو مجھے کہنے دو جب شاگرد استاز کے برابر نہیں ہو سکتا پوتا دادا کے برابر نہیں ہو سکتا ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا تو یاد رکھو ایک کلمہ پڑھنے والا کرو رو برس عبادت کر لے لیکن کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتردکھنگ جا رہی ہے ارزور سے بولو بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتردکھنگ جا رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے اس ناچیز کی تقریر کو ہر آدمی سمجھتا ہے اور جو نہ سمجھے یہ ان کا اپنا قصور ہے میری طرف دیکھو اگر اپنے نبی کی شان پہچاننی ہو اپنے نبی کا مقام دیکھنا ہو تو آپ کسی پدہ کیدے سے مت پوچھنا چوک چوراہے پر کسی انگٹھا چھاپ سے مت پوچھنا تم مسلمان کے بچے ہو اتنا تو لفظ لفظ سمجھ ہی سکتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے لفظ کا کیا مطلب ہے میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اگر اپنے نبی کی شان دیکھنی ہو تو قرآن سے پوچھو اے قرآن نبی کیسے بشر تھے کیا ہماری طرح تھے تو قرآن آپ کو جواب دے گا کان کھول کر سلو نبی بشر ضرور ہے مگر ہم جیسے نہیں تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں رسول بشر ضرور ہے مگر اے سے بشر ہے کہ بشر بھی ہے بشیر بھی ہے بشر بھی ہے نظیر بھی ہے بشر بھی ہے طاہ بھی ہے بشر بھی ہے یاسین بھی ہے بشر بھی ہے مزمل بھی ہے بشر بھی ہے متصر بھی ہے بشر بھی ہے رسول بھی ہے بشر بھی ہے محبوب بھی ہے بشر بھی ہے نور بھی ہے بشر بھی ہے برہان بھی ہے بشر بھی ہیں بشر بھی ہیں کائنات کے معلم بھی ہیں یہ ایسا رسول ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے یہ سلجے ہوئے مسائل پہ تقریر کرنا تو آسان ہے جاہل بھی کر سکتا ہے نماز سلجا ہوا مسئلہ ہے روزہ سلجا ہوا مسئلہ ہے حج سلجا ہوا مسئلہ ہے زکاہ سلجا ہوا مسئلہ ہے اس میں کسی فرقے کو اختلاف نہیں اختلاف ہے تو پیغمبر کی ذات میں ہے کوئی پیغمبر کے اوصاف کو مانتا ہے کوئی پیغمبر کے ان اوصاف کا انکار کرتا ہے جو قرآن سے ثابت ہے یاد رکھو جو اوصاف پیغمبر کے لئے قرآن سے ثابت ہے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو چاہے لمبی داڑھی والا ہو چاہے بہت بڑا امام آبادے ہو چاہے وہ کعبہ کا امام کیوں نہ بن جائے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا آج آپ میری تقریر سنے نبی کی ادنا گستاخی انسان کو کافر بنا دیتی ہے جہاں رہیے نبی کی تازیم نبی کا احترام بولیے تو عدب سے بولیے بولیے تو سمجھ کر بولیے آج جتنے فرقے ہو رہے ہیں یہ سب نبی کی ذات میں اختلاف کر کے ہی فرقے بن رہے ہیں یاد رکھئے ایک سنی ہی ایسا فرقہ ہے جو ہر ایک سے مقابلہ کر رہا ہے اور ہر ایک کا جواب دے رہا ہے ایسی ایسی حدیث سناؤں گا بالکل بعدے کے مطابق پہلے وہ حدیث ادھر دیکھئے کہ میرے آقا کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے پھر وہ حدیث کہ میرے نبی حاضر و ناظر ہے کی نہیں قبر میں زندہ ہے کی نہیں پھر وہ حدیث نبی صاحب اختیار پاور فل ہے کی نہیں پھر وہ حدیث امی کا مطلب کیا ہے اور پھر وہ حدیث کہ 73 فرقے کے ہوں گے 72 جہنمی کے ہوں گے اگر شانتی کے ساتھ سنیں تو یاد رکھئے بہت کچھ لے کر جائیں گے اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد سانی بابو فضائل سید المرسلین صفہ نمبر پانس سو پندرہ انا ابی زرنی الغفاری رضی اللہ تعالی انہو قال قل تو یا رسول اللہ کیف علمتا انکا نبی حت تستیقنتا فقال یا ابازل اتانی ملکان وانا بی پانسے بطاہا آئی مکہ فوقا احدہما الالرد وکانا الاخر بین السمائی والارد فقال احدہما لے صاحبہ اہو اہوبا قال نام قال فزنہو بے رجل فوزن تبہی فوزن تہو سمہ قال زنہو بے اشرا فوزن تبہیم فرچہتہم سمہ قال زنہو بے میاد فوزن تبہیم فرچہتہم ثُمَّا قَالَ زِنُهُ بِعَلْفٍ فَوَزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَّتُهُمْ كَانِّيْ عَنْزُرُوا إِلَيْهِمْ يَنْتَسِرُونَ عَلَيَّهِ مِنْ خِفَّةِ الْمِيزَادِ قَالَ فَقَالَ أَحْدُهُمَا لِسَاحِبِهِ لَوَّزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَّهَا زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ ادھر دیکھئے شور شرابہ سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا اور بہت زیادہ نعرہ لگا دینے سے جلسہ کامیاب نہیں عدب سے بیٹھو نبی کی محفل میں آؤ تو عزت سے تقریر سنو اور کچھ حاصل کر کے جاؤ نعرہ لگانا ہے تو ایسے موقع سے لگاؤ جب بات پوری ہو جائے یہ نہیں کہ آدھی بولو بات مو میں اور آدھی باہر پھر کہ دیا نورِ تکبیر بولو تو نعرہ لگانے پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں لیکن موقع محل دیکھ کر ماشاءاللہ آپ اس ٹیچ پر دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء کا نورانی قافلہ اور یہ بابو عرفان میرا پرانا عزیز شہیدہ جس جلسے میں آتا ہوں وہاں ضرور یہ پہنستا ہے یہ بھی ماشاءاللہ اپنے آقا علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور جو بچے دین کا کام کرتے ہیں یہ بابو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے ایسے بچوں کی اور جوانوں کی ہماری جماعت کو ضرورت ہے جو ہمارے محلے کے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے اجازت ہے تو میں حدیث کا ترجمہ اور مطلب آپ تک پہنچا ہوں اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے ادھر دیکھئے حضرت ابو زرگ فاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی کہ جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے کون سی نشانی دیکھئے آپ نے کہ آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے تو نبی نے کیا کہا اب سنیے نبی نے ارشاد فرمایا یا اب آزر اتانی ملکان وہاں نبی پانزے بتہائی مکہ نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکہ میں موجود تھا میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے ایک فرشتے زمین پر اترے دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پروانس کرنے لگے ہوا میں ارنے لگے جب اوپر والے کی نظر جب اوپر والے کی نظر مجھ پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہو اہو کیا یہی حضور ہے کیا یہی اللہ کے محبوب ہے تو نیچے والے فرشتے نے جواب دیا ہاں ہاں اترو یہی اللہ کے محبوب ہیں یہی اللہ کے رسول ہیں جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں کیا کہا جن کی ہمیں تلاش تھی ہاتھ اٹھا کر بولو کس نے کہا زور سے بولو فرشتے نے کون فرشتے نیچے والے نے اوپر والے سے کہا جلدی اترو بچے کو بیٹھائیے ادھر دیکھئے نیچے والے فرشتے نے کہا ترازو لیے آ رہے ہیں بہت بڑا ترازو لیے آ رہے ہیں ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں ترازو لے کر میرے قریب پہنچے ترازو کو اوپر لٹکا دیا ترازو کو اوپر لٹکا دیا ایک پلہ ہی دھر گیرا دوسرا پلہ ہی دھر گیرا دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا ترازو کے پلے میں رکھ دیا ارشاد فرمایا سرکار آپ چپچا بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے دس بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ دسوں پہ بھاری ہو گیا سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے سو بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ سب پہ بھاری ہو گیا نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے ایک ہزار نمازی کو لائے کتنے کو لائے زور سے بولو ایک ہزار نمازی کو آپ جیسے نمازی نہیں ہم جیسے نمازی نہیں بڑے بڑے اولیاء قطب عبدال سب کو ترازو کے پلے میں رکھا میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ ہزار پہ بھی بھاری ہو گیا ام مزے کی بات سنو ام مزے کی بات سنو نبی فرماتے ہیں جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا یہ واقعہ دیکھا یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے دس کے مقابلے میں بھاری ہو گئے ساؤں کے مقابلے میں بھاری ہو گئے ہزار کے مقابلے میں بھاری ہو گئے تو دونوں فرشتے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لب وزن تہو بے امت ہی لڑا جہا ارے چھوڑو چھوڑو ان کا وزن کیوں کر رہے ہو ان کو کیوں تولہے ہو ان سے برابری کیوں کر رہے ہو ایک تو چھوڑو دس تو چھوڑو سو تو چھوڑو ایک ہزار تو چھوڑو اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولیے یہ بتائیے ابھی میں نے آپ کو کہے حدیث سنا ہی زور سے بولو ایک جب سے گھڑی جب سے موبائل نکلا آئے تب سے مولانا نے گھڑی پہننا بند کر دیا گھڑی تو چھوڑیے انگوٹھی تک پہننا بند کر دیا اب میری تقریب چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے جب تک چہرہ مسکور آتا ہے میں سمجھتا ہوں کانٹا چلنا ہے لیکن جب دیکھتا ہوں کہ بریانی کھانے کے مون میں ہے تو سمجھ لیتا ہوں گھڑی بند ہو رہی ہے تو آپ گھڑا ہی نہیں یہ ناچیز وعدہ تو بہت کر چکا ہے آپ ساتھ دیں گے تو تمام وعدوں پر میں حدیثیں سناؤں گا ابھی آپ نے ایک حدیث سنی کس کتاب کی زور سے بولو مشکات شریف پیچ نمبر کتنا زور سے بولو پانس سو پندرہ انام کتنا سیدھے پانچ لاکھ لاؤ جھولا بھرو پیسہ لیکن ان کی امہ نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے چوک چوڑا ہاں پر اردو کی کتاب چھوٹی چھوٹی لے کر لوگوں سے یہ کہنا حدیث میں ایسا ہے حدیث میں ایسا ہے حدیث میں ایسا ہے یہ تو آسان ہے لیکن غلام ربانی کی طرح حوالے کے ساتھ حدیث سنانا کوئی آسان نہیں ہے بلکل عدب سے بیٹھے یہ دیکھئے ہماری جماعت کا شیر ما شاء اللہ آپ کو بیٹھنا چھوپ چھوپ سے بیٹھو یہ ہماری جماعت کا شیر غازی دورا حضرت اللہ مولانا غلام رسول بلیابی میرے بعد آئیں گے تو گرجیں گے اور بولو میرے بعد آئیں گے اور گرجیں گے ہی نہیں حدیث و قرآن سنا کر اور بولو برسائیں گے بھی اور خود برسیں گے بھی اور بولو اجازت ہے کی نہیں اور جو نہیں سنے گا وہ ترسیں گے بھی تو اگر ترسنا نہیں ہے تو بلکل عدب سے بیٹھو ابھی میرا نمبر آئی ہے میرے بہت پرانے ما شاء اللہ دوستوں میں ہے قسم خدائین کا زمانہ اور یہ مولانا کا زمانہ ایک ہے آپ پہچانتے ہو اور بولو اجازت ہے نا اجازت ہے تو ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائیں دونوں فرشتوں نے کیا کہا دونوں فرشتوں نے کیا کہا ایک تو چھوڑو دس کی بات کیوں کر رہے ہو سو کی بات کیوں کر رہے ہو ایک ہزار کی بات کیوں کر رہے ہو رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو رسول ترازوں کے پلے میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا تو اب آپ بتائیے رسول کبھی بھی بول سے بولو امت کے برابر نہیں ہے نہ امت کا کوئی فرد رسول کے برابر ہو سکتا ہے ابھی آپ نے ایک حدیث سنی اجازت دیجئے تو اب میں آپ کو جلدی سے مقام رسول پر دوسری حدیث سنا کر پھر دوسرا وعدہ میں بولو دوسرا وعدہ شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد سانی بابو فسائل سید المرسلین صفحہ نمبر پانسو تیرہ انا ابی سیدین الخدری رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ انہی وسلم انا سیدو قلد آدم یوم القیامتی ونا فخرا وَبِيَدِي لِوَا اُلْحَمْدِ وَنَا فَخرا وَفِي رِوَایَدٍ اُخْرَا انا امام النبیین وَنَا فَخرا زور سے بولو سبحان اللہ اجازت آئے ناراض تو نہیں ناراض ہو تو بتا دو ناراض تو نہیں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ آج کے دور میں ہاتھ اٹھوانا پڑتا ہے ہاتھ اٹھانے سے کئی فائدہ ریزورٹ سے بولو دو فائدہ ایک فائدہ یہ کہ ادھر دیکھئے ایک فائدہ یہ کہ آپ بیدار رہیں گے کیا رہیں گے اور دوسرا فائدہ یہ کہ مچھر سے بچے رہیں گے دوسرا فائدہ مچھر سے ہمارے ملک میں ڈینگو مچھر بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے ادھر دیکھئے ہر پاٹی والا اپنا اپنا دھوان چھوڑ رہا ہے لیکن مچھر مرنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو بالکل عدب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے ادھر دیکھئے میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائیں مطلب سنیے کلیجہ داہل جائے گا اس کے بعد دوسرا فائدہ میں شروع کروں گا جلدی حدیث سنیے دوسرے نمبر کی حدیث سنیے نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے سب سے پہلے شافعہ میں بنوں گا مشفعہ بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے ادھر دیکھئے ابھی آپ نے عبدالوکیل صاحب سے ایک بڑا پیارا کلام سنا اور بولو سنا کی نہیں بولو جبریلی امی سے پوچھو سدھرہ کے بھی آگے کون گیا جبریلی امی سے پوچھو آپ کو پتا ہے نبی کی بارگاہ میں جبریل کتنی بار آ چکے ہیں چوبیس ہزار مرتبہ اور بولو کتنی مرتبہ معلوم نہ ہو تو معلوم ہو جائے زور سے بولو جبریل نبی کی بارگاہ میں کتنی بار آئے چوبیس ہزار مرتبہ ایک دفعہ میرے پیغمبر نے پوچھا جبریل تم آدم کے پاس بھی گئے نوں کے پاس بھی گئے موسیٰ کے پاس بھی گئے عیسیٰ کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی آئے لیکن سب سے دادہ میرے پاس زور سے بولو مجھ کو کیسا پایا تو جانتے جبریل نے کیا کہا قلبتو مشارق الارض ومغارب فلم ار رجل افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ و سلم اے مصطفیٰ میں اوپر گیا نیچے گیا پورپ گیا پچھن گیا ساری دنیا کو اولٹ پلٹ کر دیکھا ساری دنیا کو اولٹ پلٹ کر دیکھا زمین کو چھان ڈالا آسمان کو چھان ڈالا لیکن آپ کی طرح میں نے کسی کو نہیں پایا آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا اب آپ پتھاؤ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہے مولم الملائکہ وہ مصطفیٰ سے کہہ رہے ہے آسمان پر گیا زمین میں آیا مشرق کو مغرب تلاشا دنیا کا کونہ کونہ چھان ڈالا زمین کو الک پلٹ کر دیکھا مگر آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا اسی لیے آلہ حضرت کہتے ہے یہی بولے صدر والے شمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا یہ ہے مصطفیٰ کی شان کیا سمجھے گا بیمان لرنا نہیں ہے ابھی آپ نے ایک وعدہ پر دو حدیثیں سنی ایسے تو بے شمار حدیثیں ہیں لیکن وعدہ پورا کرنا بیٹھئے ان کو بیٹھائیے یہ کہاں جا رہے میری تقریر میں پرندہ بھی پر نہیں مارتا وہ بھی کلکتہ کی سرزمین پر شاید کوئی محلہ ہو جو میری تقریر سے بچا ہو جاؤ ہر محلے میں پوچھو کہ غلام ربانی کی تقریر کلکتہ کے کس محلے میں نہیں ہوئی یاد رکھئے تو اپنے لوگوں کی قدر کیجئے مجھے موقع دیجئے تاکہ میں آپ کے سامنے خطاب کر سکوں موضوع کی کمی نہیں آپ جس موضوع پر کہوں اسی موضوع پر تقریر لیکن کبھی کبھی محول دیکھ کر موضوع بن جاتا ہے اور بولو کبھی کبھی محول دیکھ اجازت ہے تو اب میں دوسرا وعدہ شروع کروں اجازت ہے دوسرا وعدہ نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں قبر میں زندہ ہیں یا نہیں کچھ لوگوں کو مرچی لگتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے ہمارے باپ دادا مر کر مٹی میں مل گئے نبی بھی مر کر مٹی میں مل ایسے کہنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی چاہے دار ہی بڑھا کر کمر میں لپیٹ لے چاہے ٹوپی اتنی لمبی پہنے کے آسمان تک پہنچا دے چوبہ اتنا خوبصورت پہنے کہ نواب واجد علی کو فیل کر دے لیکن اگر نبی کی توہین کرتا ہے یا وہ باتیں نہیں مانتا جو حدیث و قرآن سے ثابت ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی ادھر دیکھئے میں نے دوسرا بادہ شروع کیا اب سنیے حدیث تو سناؤں گا ادھر دیکھئے پہلے میں جیسے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں آپ لوگ بھی پڑھئے سب لوگ پڑھئے میری نظر آپ کو بھی دیکھ رہی ہے لگتا ہے آپ وقالت کرتے ہیں آپ کی صدری ارے بولیے ان کا کپڑا دیکھ کر میں سمجھ رہا ہوں کہ لگتا ہے کوٹ میں وقالت کرتے ہیں وکیل صاحب تو پوری دنیا کو سمجھاتے ہے لیکن اگر غلام ربانی ان کو سمجھا لے جائے تو یہی سب سے بڑے وکیل ہیں ارے بولو تو بلکل عدب سے بیٹھے دکٹر صاحب ہے ماشاءاللہ چلئے دکٹر ہو یا وکیل ہو ہمارے دکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ نہ جانے کتنے مریضوں کو بولو اور بولو کتنے مریضوں کو اللہ کے فصل و کرم سے شفا بخشتے ہیں شفا دینے والا وہ ہے لیکن جب اس کا فصل ہوتا ہے تو ان کی دبا ان کو شفا پہنچاتی ہے اجازت ہے